بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیز ٹاپکیز ڈیزائن آف سٹروم سیور سٹروم سیور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ وہ سیور کا پورشن جو آپ کے رین فال یا کسی بھی ٹائپ کی پریسپپٹیشن کو آپ کی سوسائٹی سے ایز ایفلوانٹ لے کے ڈسپوس آف وان تک لے جاتا ہے اس کو ہم سٹروم سیور کہتے ہیں تو سٹروم سیور کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس مین سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ کو اس کی قوانٹیٹی فلو کے کسی بھی ایریا جس بھی آپ سوسائٹی کو ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے کسی بھی ایچ پارٹ سے آپ کے پاس ٹوٹل فلو کتنا آ رہا ہے فلو آپ کے پاس مین سورس اس میں آبیسلی رین فال ہوتا ہے اگر آپ ہلی ایریس کے طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سنوی سیزن سنو جو ہے وہ جب ملٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر آپ کا وہ سورس ایڈ ہو جاتا ہے مین سورس جو آپ کا ان سیور سٹروم ہم لیتے ہیں رین فال کے سیور سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کے پاس جو میتھوڈ ہوتا ہے وہ ہے ریشنل میتھوڈ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی ہر ڈالکس یا ہر ڈالکس یا ہر ڈالکس یا کلاس میں دیکھا ہوگا تیوڈ ڈالکس یا اس کی تھوڑی سی ڈیرویشن کے کیوں آپ کے پاس کیا ہے کیوں آپ کے پاس ٹوٹل ہے فلو جو آپ کا کلیکٹ ہو کے سور کے اندر آئے گا اس میں اب آپ کے پاس رین فال انٹنسٹی جو ہے وہ ایک ایک اپورٹنٹ ہے اور رین فال انٹنسٹی آپ کی ڈریکٹلی پرکوشنل ہے کیوں کے ساتھ جتنی انٹنسٹی زیادہ ہوگی آپ کی بارش زیادہ ہوگا اور دوسری جو ہے وہ فلوئنگ ایریا کے جتنا ایریا آپ کا انکلوڈ ہے اتنا ہی آپ کا سٹرم فلو جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو کیو اس ڈریکلی پروپورشنل تو رین فال انڈنسری آئی ان کیو اس ڈریکلی پروپورشنل تو دا ایریا اے اس کو ہم اگر سائن اف پروپورشنلٹی کو ریموو کر کے ان ٹرم اف سائن اف ویلیٹی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک جو سیمپل کوفشنٹ ہے وہ انٹریوز کروانا پڑے گا جہاں پر جو آپ کے پاس کوفشنٹ ہے وہ ہے سی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سارا کمبائن افیکٹ آف سرفس سٹورج انفیلٹریشن ایوپوریشن سرفس کس طرح کی یہ آپ کی انفیلٹریٹ کتنا پانی ہو رہا ہے اندر اور آپ کا ران آف کی فارم میں کتنا آ رہا ہے ایوپوریٹ ہو کے کتنا کام ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کا جو ایمپیکٹ ہے وہ آپ کی اس کوفشنٹ سی کے اندر آ جاتا ہے تو اس طرح ہماری جو ایکوشن ٹوٹل بنتی ہے that is q is equal to c آئیے q کو ہم لیتے ہیں میٹر کیو پار آور میں ایریا آپ کے پاس میٹر سکیئر میں ہے اور انٹینسٹی آپ کیا جاتی ہے میٹر کیو پر میٹر سکیئر پار آور میں سی وہ ہم کہتے ہیں ران آف کوفشنٹ سی کے اگر بات کریں تو اس کا ایمپیکٹ جیسے سے رین پول زیادہ ہوگی تو آپ کا کوفشنٹ آف ران آف بھی زیادہ ہوتا جائے گا اس کو ہم دو فارمولا سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس سے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ سرفس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی سوائل سرفس یا جہاں پر بارش جیسے علاقے میں ہو رہی ہے وہاں پر آپ کی سرفس کی اس طرح کی ہے مینلی ہم اس کو دو ایریاز میں یا دو ٹائپ سرفس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وانی اس پرفیس وانی اس ایمپرفیس جہاں پر پانی آپ کا سیپج ہو کے نیچے جیسے انڈرگرونڈ نہیں جا رہا وہاں پر جیسے روڈز ہیں آپ کی پیوڈ ایریہ ہے وہاں پر آپ سیپج کر کے تھوڑا سا نیچے بھی جا رہا ہے کچھ فلو کی فارم میں آ رہا تو وہاں پر آپ جی فارمول لگائیں گے جیسے ٹی 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 ہے یہ اور یہ ڈیفرنٹ سرفیس کے ساب سے آپ کی سی کی ویلیوز ہیں جو بھی کرتی ہیں کچھ پرویس ہیں کچھ پرویس سینی سوائز اس طرح کر کے تو یہ آپ کے پاس ہے ہیلپل جائے اچھا جی رین فال انٹینسٹی جو مین ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کیونکہ ایریہ تو ہم سیدھا 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 میٹر سکویر میں پتا ہوتا ہے ہمارا پاس یہ ایسوائٹی ہے یہ ہمارا ایریہ ہے اس کو ہم نے لے لیا لیکن انٹینسٹی ہم جو ہے اس پر تھوڑا سا ایمپسائز کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ایکوریٹ کلکولیٹ کرنا ہے اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو یہ پریسپٹریشن ریٹ ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں میلی میٹر پر آور یا انچز پر آور کی فارم میں ڈیپینڈنگ مرکہ آپ کون سا یونٹ ایسے یونٹس لے کر آرہے ہیں یا ایفی پیس یونٹس اپنے ڈیپینڈ کرتی ہے دو فیکٹرز کے اوپر ایک تو ہے فریکونسی آف سٹروم اکرنس کے آپ کا جو سٹروم آ رہا ہے یہاں جو زیادہ آپ کی رین آ رہی ہے وہ کس حساب سے اس کی اکرنس آ رہی ہے فائیویئرز کا ڈیٹا ہم لے کے آتے ہیں ریزیڈنشل ایڈیاز میں اسے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم رین فالن دنسٹی پر آور کے حساب سے یا پر منٹ یا پر اس میں کتنی آ رہی ہے اور جو کمیرشل ایڈیاں سے وہاں پہ آپ 10 to 15 years یہ ویری اس لیے گا رہی ہے کہ فائیویئرز ریزیڈنشل میں چونکہ آپ کا زیادہ ہیوی لوڈ آ جاتا ہے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ جو آپ نے کمبائنڈ سیور یا پارشلی کمبائنڈ سیور سیور کا پانی زیادہ رول پلے کرتا ہے سیزن آف رین فال تو اس لیے تھوڑا سا چینج ہے دوسرا جو رین فال انٹینسٹی کو چیز آپ کی ایفیکٹ کرے گی دیرشن آ سٹرم موسٹلی ہم دو گھنٹے کے جو سٹرم ہے اس کی انٹینسٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ دو گھنٹے سے زیادہ انکریز کر دیتے ہیں تو دیوریشن کے ساتھ آہستہ آہستہ اگر آپ کی بارش کم ہو رہی ہے تو انٹینسٹی کے جب آپ کی ایفریج لیتے ہیں تو وہ ڈکریز ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ کا پاس ایک زیادہ ویلیو میکسیمم جو ویلیو ہے جو آپ کی کروشیل ویلیو ہے اس کو اگنور کر کے تھوڑے لو ویلیو کی طرف اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس لیے ہم میکسیمم 2 آرز کا ڈیوریشن ہے وہ اس کو رین فال انٹینسٹی میں کونٹ کرتے ہیں دوسرا یہ جو کرب ہیں یہ آپ کی شو کرتے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین آئی ٹی اینڈ فریکوینسی آئیز رینفول انٹینسٹی ٹی اپکا ڈیورشن ٹائم جو بارش کا ٹائم کتنے ٹائم کری اور فریکوینسی کے وہ دس سال میں میکسیمم کتنی دفع ہوا یا پانچ سال کا ڈیٹ اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں میکسیمم بارش کی انٹینسٹی کتنی ریکوارڈ ہوئی ہے اس کے لیے ہم یہ کرو کر لیتے ہیں اس سے ہمارے پاس ہم دو کانسٹنٹس نکال لے ہیں اے اور بی اے اور بی آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے یا بیری کرتا ہے اگر آپ اپنا یہاں پاکستان کی بات کریں تو اللہور کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کی جو کمپنیز ہیں وہ یا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے وہاں پہ تو اللہور کے جو اے ہے وہ سٹ ہوا ہے 17190 اور بی ہے 103 اور یہ ٹونٹی سیون ٹھو تھرٹی ایرز کا ریکوارڈ ہم لے کے اس میں پھر ڈیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میکسیم فرکوینسی پر فائیویرز کتنی آرہی ہے ٹین ایرز میں میکسیم انٹینسٹی کتنی بنی تھی یا اس کا پلوٹ کر کے پھر اس میں نکالنا ہے فورمولا ہمارے پاس میں جو کرکا بنتا ہے that is i is equal to a over t plus b اب یہاں بھی آپ کے پاس ایک گراف بناوا ہے جس میں ہوریزنٹل پر t duration mean minutes اور آئی ہے آپ کے پاس intensity in millimeter per hour اس میں آپ نے اب for example جو نیچے red line ہے سب سے جو blow ہے اس میں one in five years show کیا ہوا ہے means کہ یہ وہ دن ہے یا وہ ایک موقع ہے جب maximum intensity آپ کی record ہوئی پانچ سال کے اندر جو data تھا اس میں جو maximum بارش جیسے ہوئی تھی وہ اس کی آپ نے اس دن کا لائنے ایک ڈراؤ کر دی کہ with respect to minutes آپ کی intensity کس طرح ریز کر رہی ہے یا آہستہ آہستہ بارش ختم ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ اس لائن کو ڈراؤ کرتے ہیں اسی طرح جو blue ہے وہ آپ نے دس سال کا data لیا اور اس میں سے جو maximum آپ کی آ رہی ہے وہ آپ نے ڈراؤ کر دی اسی طرح one in fifteen اور one twenty years تو اس کے حساب سے پھر آپ یہاں پہ یہ چیز لے کے تو اے اور بی اس میں ڈراؤ کر کے گئی اس میں سب سے پہلی ہے ان کارے ہیں اس کا جو سب سے دور پوائنٹ ہے آپ کے سیور کا ان لٹ کسی ایک پوائنٹ پر موجود ہے لیکن اس میں پانی جو جہاں سے کوئلیکٹ ہو کے آ رہا ہے جتنے یہ یہ سب سے دور پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر بارش آئی ہے اس کے پانی کو اس سیور کے ان لٹ کیں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ان لٹ آئیم ہے اس میں case phone اگر ہم دیکھیں سیمپل ایریا اے شو ہے آپ کے پاس اور ریڈ لائن جو ہے یہ پلکل شو کر رہی ہے بلو اس سیور انلٹ میں آپ کے ایریا اے میں وہ جو کارنر پر پوائنٹ ہے وہاں سے پانی کو فلو کر کے نیچے سیور انلٹ میں آنا ہے اس پورے پاہت کو کور کرنے کے دوران آپ کا جتنا ٹائم لگ رہا ہے that is your انلٹ ٹائم فور دس ایریا اب سیور ڈیزائن آپ نے جب کرنا ہے تو اس میں آپ نے انلٹ ٹائم کیسے لے کر آنا ہے انلٹ ٹائم آپ کا ریڈ کرتا ہے with the duration of rainfall کہ آپ کا ریڈ پال کتنے دیر کے لیے ہو جس ٹائم کو آپ اس کے اندر لے کر آئیں گے that should be equal or greater than the time for travel of strong water from the farthest point to the سیور انلٹ duration of rainfall should be equal or greater than the time of travel of strong water from the farthest point to the سیور انلٹ یہاں بزید اس کو گر سم سیمپل کریں تو duration of rainfall should be equal or greater than inlet time تو یہ آپ کے پاس ایک definition یا ایک case میں کہ پیچھے ایک آپ کا area تھا اس میں پھر آپ کا سیور انلٹ آیا ہے اب وہ جو انلٹ pipe ہے وہاں پہ آپ کا main hole کے اندر پانی drop ہو رہا ہے M1 جو ہے وہ connected ہے پھر کسی pipe کے ساتھ with M2 ایریا اے میں آپ کے پاس M1 کے پیچھے کوئی pipe نہیں ہے وہاں سے آپ کا start start ہو رہی ہے society کا design یا آپ کسی گلی کو لے لیں تو اس کا جو end ہے وہاں سے آپ اس کو انلٹ time consider کرنا شروع کریں گے یہ جو اب strong water ہے یہ آپ کا گلی کے اندر سے flow کر کے surface کے اوپر سے کسی بھی M1 کے اندر manhole میں یا strong sewer کا جو انلٹ ہے وہاں پہ drop ہو رہا ہے تو اس کے تو انلٹ کی simple clear ہو گئے چیز اب جو دوسرا area ہے simple B اگر area کو ہم consider کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو وہ پانی ہے جو آپ کا surface سے آ رہا ہے means B area میں جو red line آپ کی آ رہی ہے وہ show کر رہی ہے آپ کے انلٹ time for area B یا انلٹ time for M2 ٹھیک ہو گیا لیکن اب اس میں جب M2 میں آپ آئیں گے تو وہاں پہ جو Q ہے وہ آپ کا صرف وہ پانی نہیں ہے جو surface سے آ رہا ہے بلکہ وہ پانی بھی اس میں شامل ہے یا وہ strong runoff بھی آ رہا ہے جو M1 سے collect ہو گے through pipe یا through sewer pipe آپ کے پاس M2 میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ total Q ہے وہ change ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی دیکھنے اس کو maximum runoff at M1 will be developed when rainfall duration is equal or greater than the inlet time ٹھیک ہے یہ تو پہلے جو ہم نے پیشے case 1 کیا تھا اسی کا result ہے سو سیور line between M1 and M2 should be designed for that runoff کیونکہ اس میں اور کوئی runoff آنے رہا صرف وہی پانی آ رہا ہے جو آپ کا surface سے collect ہو گیا آپ کے M1 کے اندر drop ہو رہا ہے M1 آپ نے design کر لیا next for M2 third point جو لکھا ہو ہے maximum runoff at M2 will be developed when rainfall duration is equal or greater than the inlet time up to M1 plus time of runoff travel in sewer from M1 to M2 repeat Inlet time آپ کا جو area A کا ہے وہ plus M1 سے پانی جب آپ کا M2 میں پہنچے گا تو اس کو کتنا ڈائم لگتا ہے travel کرنے میں through sewer pipe اور یہ جو آپ کے پاس duration آ رہا ہے یہ آپ اس میں consider کریں گے اور اس کو آپ دوسرے words میں یہ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ Inlet time of area B to M2 تو اس طرح آپ کے پاس جو اب آپ M2 اور پھر آگے M3 کو design کریں گے تو اس طرح آپ کا Inlet time plus runoff time from M1 to M2 and then further M2 to M3 تو اس طرح آپ اس کو plus کرتے جائیں گے اور آپ کا جو runoff time ہے وہ increase ہو کے پھر آپ کا جو total Q ہے وہ اس میں add up ہوتا جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو main Inlet time ہے جب آپ کو اس کو through societies میں deal کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ ساری چیزیں next definition ہے آپ کے پاس time of concentration کی یہ آپ کے پاس وہ time ہے جو آپ کے یہ فر ازمپل اگر آپ کسی سسائیٹی میں ایسا پوائنٹ جہاں پہ آپ maximum runoff consider کرنا چاہ رہے ہیں یا estimate کرنا چاہ رہے ہیں and maybe that can be the last main hole present in your society تو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس کتنا time require ہوگا تو یہ اس پوائنٹ کے لیے آپ کے پاس time of concentration آئے گا and it is defined as time required for strong water to run from the farthest point of the area to reach the point for where we are going to estimate our maximum runoff ھیک ہے تو اس میں اگر آپ اس figure کو دیکھیں تو area a کے لیے آپ کے پاس inlet time آئے گا اور اس کے بعد m1 سے m2 پھر m3 m4 آگے چونکہ آپ کے پاس وہ جو پیچھے سے پانی ہے وہ آپ کے سیور کے اندر drop ہو گیا اب باقی آپ کا جو پانی آئے گا وہ وہاں سے m1 سے am8 سے یہ آپ کے پاس میک سابق رہے ہیں سے میکسیم مینعہ ہیں انٹینسٹی اور پھر اس کے بعد کیوں میں جو آپ کے سیور کے اندر انفلو آ رہا ہے اس کو کلکلیٹ کرنے میں بھولنا ہے اسے ٹائم آف کنسیلیشن کو دیکھیں اس کو تھوڑا سا مزید تو یہ آپ کے پاس کرٹیکل ڈیوریشن آف رین فال کی فارم میں بھی آ جاتا ہے وہ رین فال کا ڈیوریشن جو میکسیمم ران آف پرڈیوس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ٹائم آف کنسیلیشن کے ایکول ہی آ جاتا ہے ٹائم آف کنسیلیشن ایکول تو ڈیوریشن آف رین فال پور وچھ میکسیمم ران پولیز رین پولیز پروڈیوسی سٹیپس فور ڈیزائن آف سٹران ووٹر اس میں اگر ہم سیمپل اس کو فارم میں لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ نے ٹائم آف کنسیلیشن نکال لیا اس سے پھر آپ کے پاس کرٹیکل ڈیوریشن آف رین فال جس سے میکسیمم رین فال پروڈیوس ہوگا یا میکسیمم ران آف آ رہا ہے وہ آپ ڈیوریشن لے لیں گے فائنڈ آف رین فال پر دیر ڈیوریشن آف رین فال جو میکسیمم یا کروشل ڈیوریشن آف یور رین فال ہے اس کے لیے آپ پھر انٹینسٹی نکال لیں گے اور پھر کیو از اکل ٹو سی آئی والا فارمولا اس کو پھٹ کر کے تو آپ کے پاس ٹوٹل کیو جو سٹرام سیور کا ہے وہ آ جائے یہ ہائیڈرالکس کمپوٹیشن سٹرام ووٹر فلو کے لیے سمپل تھوڑی سی ہیں اس میں ابھی تک ہم لوگوں نے کیو از اکل ٹو سی آئی والا فارمولا کیا ہے تو یہاں پہ ہم کولم نمبر بند سے لے گی کولم نمبر ایلیون تک کنسیڈر کریں گے جو دوسرا کے ویلوسٹویڈ آیا ہے یہ آپ کا پھر جب پارشلی کمپائن میں چیز آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں یہاں آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ فلو کے بعد پھر مزید اس کی ڈیزائن آف سٹرام سیور کے اس کا ڈائیمیٹر کیا آئے گا لینس کیا ہوگی تو اس آپ سے آپ نے انورٹ لیول کیا نہیں ہے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم بھی اس کو دیکھیں گے تو ابھی ہمارے پاس جو کنسرن ہے that is from column number one to column number 11 location یا street وہ جب آپ کے پاس ایک map given ہے تو اس میں آپ کا پاس street number آئے گا تو آپ اس کو mention کر سکتے ہیں main hole کس main hole سے one سے two پھر نیکس جو آئے گا وہ 2 سے 3 سے 4 اس طرح کر کے کس main hole سے کس main hole کی بات کر رہے ہیں پھر increment area کے جب آپ جو آپ کا ایک main hole ہے وہ کتنے area کو لے کر آ رہا ہے کتنا ڈیل کر رہا ہے پھر جب اب m1 سے m2 میں جاتے ہیں تو اس کے درمیان میں delta a not the total a آپ نے پچھلا area plus نہیں کرنا اس میں صرف جو incremental area ہے وہ آپ نے اس میں نوٹ کرنا ہے see obviously آپ اپنی surface کے حساب سے دیکھیں گے اگر آپ کی streets ہیں parks ہیں streets یا roads ہیں تو اس میں آپ کیسی چینج ہوگا اور اگر soil ہے soil کے حساب سے بھی آپ کا پھر sandy soil ہے یہاں دوسرے کے لئے سوائلت وہ آپ چارٹ کے حساب سے c اپنا ڈیفائن کر لیں گے then column no 7 delta a multiply by c اور اس کے بعد column no 8 میں آپ اس کا سمیشن لے لیں گے پھر time of concentration جو آپ calculate کریں گے ان لیٹ ٹائم سے پھر plus run of run of time تو وہاں سے ملا کے آپ پاس time of concentration آ جائے گا پھر آپ اس سے نکالیں گے i is equal to a over t plus b یہ آپ کی آئے گی مجھے جب آپ کے پاس i calculate ہو گیا تو پھر آپ کے پاس simple رہ جاتا ہے q is equal to c i ہے تو یہاں دا کہ آپ کے پاس strong seaver کا جو total q ہے وہ calculate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی جتنا ہم نے اس کو کیا ہے وہاں آپ کے پاس یہ چیزات ہے اچھا یہ ڈیزائن آس ٹرام سیور کے کچھ نمیریکلس ہیں نمیریکلس کا ایک سپرٹ ایک پورا سٹائیڈ یا ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس میں ہم ٹرام سیور کا بھی اور پھر اس کے بعد پارشل جو کمبائن سیور ہے اس کے بھی نمیریکلس کو کمبائن کر کے تو ایک لیکچر میں آپ کی سارے نمیریکلس ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گی آگے کچھ تین نمیریکلس ہیں ان کو ہم اس سپرٹ سٹائیڈ میں دیکھیں گے تو پھر تب تک آپ اس کو ذرا پیچھے جتنا بھی ڈیٹا ہے سپیشلی اللہ ٹائم اور آپ کا جو ٹائم آف کنسٹریشن ہے اس کا کونسپٹ ذرا کلیر کر لیں تیل دین پھر ہم نیکس لیکچر میں اس کو دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ